حکومت دھرنے میں رکاوٹ نہ ڈالے حالات خراب ہوں گے حافظ نئیم الرحمن امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نئیم الرحمن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پورے ملک سے کافل اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ہم مہنگی بجلی کے ذمہ دار آئی پی پی سے چھٹکارہ چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کو وارننگ دے رہے ہیں کہ دھرنے میں رکاوٹ نہ ڈالے اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو پھر پورے ملک میں احتجاج ہوں گے اور حالات کی ذمہ دار حکومت ہوگی حافظ نئیم الرحمن نے کہا کہ ہم سب گرفتاری کے لیے تیار ہیں اور پاکستانی عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے حکومت قوم سے قربانی مانگ رہی ہے مگر خود قربانی نہیں دے رہی انہوں نے کہا کہ آئی پی پیس کے ساتھ مہایدہ کرنے والوں کے خلاف اور عوام کے ایک حق میں دھرنا دیں گے پاکستان کے لوگ ان ظالمانہ حکمرانوں کو نہیں مانتے عوام ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں بھاری برکم ٹیکس لگا کر آئی ایم ایف کا ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اب نومان صحت اور تعلیم کی سہولتیں فراہم کرے اگر حکومت سہولتیں نہیں دے سکتی تو ٹیکس کیوں لگا رہی ہے موسیقی